جاپانیوں نے ٹوٹے دانت دوبارہ آگانی کے لیے دوا تیار کر لی ماہرین کی جانب سے ٹوٹے دانتوں کو دوبارہ اگانی کے لیے ایسی دوا کر لی گئی ہے جس کا تجربہ جانوروں پر کامیاب ہونے کے بعد اب انسانوں پر کیا جائے گا میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان میں موجود کٹنو یونیورسٹی اسپتال مذکورہ دوا کی آزمائش ستمبر دو ہزار چوبی سے اگست دو ہزار پچیس تک منقض کرے گا جہاں تیس سے چسٹ سال کی عمر کے تیس مردوں کا علاج کیا جا سکے گا اس حوالے سے کٹنو اسپتال میں دنڈان سازی اور منکی سرجری کے ماہر کا تسوتہ کہہاشی نے بتایا کہ ہم ان افراد کا سہارہ بننا چاہتے ہیں جو اپنے ٹوٹے دانتوں کے باعث پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں ماہرین نے بتایا کہ اس دوا کے انسانوں پر گیارہ مہینے کے تجربے کے بعد اس دوا کا دو سے سات سال کے بچوں کو ٹرائل کریں گے ماہرین کے مطابق یہ دوا ممکنہ طور پر دو ہزار تیس کی شروعات میں بازاروں میں دستیاب ہوگی موسیقی